السلام علیکم ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان دو سپٹمبر کو ہونے والے مائچ سے پہلے وکراند گپتہ نے بہتی بڑا بیان بابا رازم کی حوالے سے دیا ہے اسے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں گھنٹی کو مجھا دیں ناظرین بابا رازم نے جس طریقے سے نیپال کی خلاف شاندار ایک سو ایک منزار انہوں کی باری کھلیے تو وکراند گپتہ وہ دیکھ کر بہتی زبردست طریقے کے ساتھ بابا رازم کی تعریف ہی کر رہا ہے کیونکہ رند گپتہ کا کہنا ہے کہ بابا رازم ایک بہتی بڑا پلیئر بن چکا ہے بڑا سٹائر بن چکا ہے سٹار کیونکہ بابا رازم نے ایک سو ایک منزار انہوں کی شاندار باری کھلیے اور دیکھا جائے تو بابا رازم اوڈے آئی میں بھی نمبر ون ہے اور پاکستان کا بھی اوڈے آئی ٹیم میں بھی پاکستان کو نمبر ون بنا دیا ہے بابا رازم نے جس طریقے سے وہ کپتانی کر رہی ہے زبردست ہے بھارت کے لئے یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ باکستان میں بابا رازم امام الحق افتخار احمد شاہن شاہ افریدی نسیم شاہ حارس روف محمد نواز یہ پلیئرز ایک میچ ونگ پلیئر ہیں یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بھارت کے لئے اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت میں ابھی ایک دم سے جا کر ایشیا کب میں کھیلے گا تو بھارت نے ابھی تک ریدم نہیں پکڑی ہوئی پاکستان ریدم پکڑ چکا ہے پہلے افرادستان کے قلاف سری لنکا میں کھیل چکا ہے یہ پچز میں کھیلا ہوا ہے وہ جانتا ہے کس طریقے کے ساتھ پچز بنے ہوئے ہیں کیونکہ حالی میں اس نے کھیلا ہے تو اب نپال کے ساتھ بھی پاکستانی ملتان میں کھیلا ہے تو شاندار بلے بازی کی بابا رازم نے افتخار احمد نے مزید کہنا تھا کہ بابا رازم ایک بہت بڑے اور زبردست طریقے کے ساتھ فرم میں آ چکا ہے یہ بھارت کے لئے خطرناک ثابت ہوگا کیونکہ بھارت نے بابا رازم کو جلدی آؤٹ کر دیا تو بھارت کا جیتنی کی چند سے ہوں گے اگر نہیں آؤٹ کر سکے تو یہ بہت بڑا مشکل بھارت کے لئے کھڑی کر سکتی ہے کیونکہ ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دو سپٹمبر کا ہونے والے میچ میں بابا رازم کتنی سکور بناتا ہے اور وراد کو کتنی سکور بناتا ہے اب یہ بہت بڑا سوال ہے اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں بھارت کا بھی ممکانات ہیں کیونکہ اسی پرسن بھارت کے ممکانات بتائی جا رہے ہیں لیکن میچ ہوگا وہ بھارت کی کٹوٹی ہو سکتی ہے یہ خطرہ منڈلہ آ رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پچاس ور کا ممکانات پورا ہو پاتا ہے یا نہیں ناظرین اگر آپ لوگنے پر تک ملے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکنے کے ساتھ میں گھنٹی کو مجھا دیم ملتے ہیں دیکھنے کے ساتھ میں گھنٹی کو سبسکرائب کریں